میدان میں تمام ہتھیار فیل ہو جاتا ہے تب بھاری بھر کم ہتھیار کو لگایا جاتا ہے لالو پشاد یادو جی کا پٹنا آنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ مانینی مکمنتی نیتیش کمار جی کے نترک میں بیہار سرکار نے اچھا کام کیا بیہار کی جنتہ لالو پشاد یادو جی کو اچھی سے سمجھتی ہے وہ آئیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے جو کہ لالو پشاد یادو جی کا چہرہ بھرشتاچار کا چہرہ ہے کہتے ہیں کہ بیہار کی راجنیت کب کس کروٹ لے کوئی کہنا مسکر ہو جاتا ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ راجنیت میں کب کیا ہو کہنا تھوڑا مسکر ہو جاتا ہے کب دوست دشمن بن جائے اور دشمن دوست بن جائے جیتن رامان جی آپ کو یاد ہوں گے جب جیتن رامان جی کے ساتھ بہت کچھ ہوا تھا تو ان کے ساتھ کئی لوگ کھڑے ہوئے تھے جب جیتن رامان جی بیہار کے مکھے منتری بنے تھے تب آپ کو یاد ہوگا لالو پرساد نے ان کا افساد دیا تھا لیکن جب نتیش کمار لالو پرساد کے ساتھ تھے اور جیتن راب ماجی کو انہوں نے سمرتن نہیں کیا تھا بھارتی جنتا پارٹی کھیمے میں چلے گئے تھے تب لالو پرساد نے ان کا ویروت کیا تھا لیکن ان سب کے بعد جیسے ہی نتیش کمار انڈیے میں جاتے ہیں اور انڈیے سے باہر نکل کر کے جیتن راب ماجی آتے ہیں لالو پرساد ہی وہ سخص ہیں جنہوں نے پھر سے جیتن راب ماجی کو سہارا دیا ان کے بیٹے کو ایمیل سی تک بنایا جبکہ ایمیل سی بنانے کے لیے جو جروری آرہتا تھی وہ پورا نہیں کرتے تھے ان ساری پاتوں کے بیچ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پورا کا پورا کھیل کس طرح سے چل رہا تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ مہا گھٹ بندھن کا حصہ ہوا کرتے تھے جیتن راب ماجی اور لوگ سبح چناؤ ساتھ میں لڑا تھا لیکن بیدھان سبح چناؤ کے ٹھیک پہلے سارا کھیل گاڑا گیا بیدھان سبح چناؤ کے پہلے جیتن راب ماجی باہر ہو گئے اور پھر سے ایک بار وہ انڈیا کا حصہ بن گئے حالانکہ انڈیا کا حصہ کہنا بھی تھوڑا جادتی ہوگی کیونکہ وہ انڈیا نہیں بلکہ نیتیش کمار کے الائز پارٹنر ہیں اور انڈیا میں نیتیش کمار ہیں تو اس لیے یہ بھی ہیں ان ساری باتوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اب سہمات کا کھیل چل رہا ہے اس بیچ میں لالو پرساد کے پٹنا آنے کے سوچنا نے کہیں نے کہیں بیہار کی راجنیت میں جس طرح سے خلچل مچا دیا ہے وہیں جیتن راب ماجی نے بہت ساری باتیں اپنے پروکتہ دانی سریجواج کے مادہم سے کہا ہے اور یہ باتیں بیہار کی راجنیت میں جس طرح سے دانی سریجواج نے بہت ساری چیزیں کہیں ہیں اسے سن کر کے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیہار کی راجنیت میں کیا کچھ چل رہا ہے خوب ایگریسیو ہو کر کے دانی سریجواج نے جو لالو پرساد کے بارے میں کہا ہے اسے سن کر کے آپ کو بھی لگے گا کہ بیہار کی راجنیت میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں دانی سریجواج دیکھیں جب میدان میں تمام ہتھیار فیل ہو جاتا ہے تب بھاری بھر کم ہتھیار کو لگایا جاتا ہے لالو پرشاد یادو جی کا پٹنا آنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ مانینی مکمنتی نیتیش کمار جی کے نیترک میں بیہار سرکار نے اچھا کام کیا ہے اور بیہار کے میں جن دو جگوں پر اپچنا ہو رہا ہے وہاں جہاں راشتے جنت عدل کے نیتہ پہنچ رہے ہیں ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں نیتیش کمار جی نے بیہار میں سوشاشن لائیا ہے جنگل راج کو ختم کیا ہے بیہار میں بکاس کی دھارہ پہ رہی ہے تو اب یہ لالو پشا دیادو جی کو بلا رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی بستی تھی میں دونوں سیٹ جیت جائے لیکن ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں بیہار کے جنتہ لالو پشا دیادو جی کو اچھے سے سمجھتی ہے وہ آئیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے جو کہ لالو پشا دیادو جی کا چہرہ بھرشتاچار کا چہرہ ہے لالو پشا دیادو جی کا چہرہ نقسلوات کا چہرہ ہے لالو پر شادیادو جی کا چہرہ آتنگ کا چہرہ ہے لالو پر شادیادو جی کا چہرہ اتپیرن کا چہرہ ہے بیہار کے جنتا آج بھی لالو جی کو دیکھ کر خوف کے مائے رہتی ہے انہیں پتا ہے کہ لالو پر شادیادو جی نے اور ان کی پتنی نے پندرہ سال کے جنگل راج میں بیہار کو کہاں پہنچا دیا تھا اگر یہ ویڈیو پسند آئی اروہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ کو گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائیں اگر روہ پترکارتہ کے حمدنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 93868167000 ڈھنڈواد